اسلام علیکم دوستو آپ کو ہر طرف مارکٹ گرین ہی گرین نظر آرہی ہوگی حالانکہ گرتی ہوئی مارکٹ تھی بہت زیادہ ڈمپ بھی ہوئی کریش ہوئی بلکہ اور اب آپ کو ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آرہی ہے گرین ہی گرین آرٹس کوئن ہو جائے چاہے بٹکوئن ہو جائے تمام کے تمام آپ کو گرین نظر آرہی ہیں آرٹس کوئن میں اچھی خاصی ریلی آئی ہے جیسے بائی اون ڈپ میں نے کہا تھا ہر چیز پمپ ہوگی ایسے ہی ہوئی ہے شکر اللہ کا تو اب یہ کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آیا کہ یہ واقعی ہی ہونا چاہیے تھا یا نیکسٹ یہ بیسی گرین رہے گی یا شام کو جب نیو یورک اوپن ہوگا اس ٹائم کیا سینیریو کوئی اور ہو جائے گا کہ آیا ڈمپ ایک دفعہ اور آئے گا تو اس کے بارے میں ہم کمپلیٹ سے بات کریں گے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ س سکے دوستو اگر آپ لوگ ہمارا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل مجود ہے آپ لوگ جوائنہ وہ جوائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری آن لائن کلاسز ہونے والی ہیں تھرٹی تھرٹی اپریل دوزہ چوبیس تک ریجسٹرشن آپ لوگ کروا سکتے ہیں ہم کیا کروائیں گے اس میں بیسک ٹو اڈوانس ٹیکنیکل نیلسیز فنڈیمنٹل نیلسیز ہاؤو ٹو میک سگنلز بیس سٹریٹیجیز اور ٹو منت کے فری سگن بھی دیے جائیں گے پلس بونس میں بہت کچھ ہے پہلے بیچ کے لیے فرسٹ بیچ ہے ہمارا جلدی آئیں جلدی پائیں ٹونٹی تھاؤزنڈ پاکستانی روپیز جوائنہ اس کی فیس ہے ٹو منت دوریشن ہے کورس کی اور اس میں آپ کو جوائنہ وہ ایچ این ایوری تنگ جوائنہ وہ بیسک ٹو اڈوانس آپ کو کرپٹو کی بارے بتایا جائے گا گائیڈ کیا جائے گا سکل لائک اور آپ کو اس قابل بنایا جائے گا کہ آپ خود اپنا روزگار کما سکیں اس اور جو ہے نا وہ اچھے جو ہیں ٹریڈر بن کے گھر بیٹھے آسانی سے آپ پیسے کما سکتے ہیں ہماری نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایمیل ڈریس بھی آپ کے سامنے موجود ہے تھرٹی ایپل تک ٹونٹی تھاؤزنڈ پاکستانی روپیز فیس ہے ٹو منت کا کورس ہے اور انٹرنیشنل لیول کے جو بندے ہیں ان کے لیے جو سٹڈنٹس آئیں گے ان کے لیے سیونٹی فائیو ڈالر فیس ہے ٹھیک ہے تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کلاسز ہماری آن لائن ہوں گی جو لوگ کلاسز کا بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کلاسز ہماری آن لائن ویکنڈ پر کلاس ہوا کرے گی دس بجے پاکستان ٹائم کا مطابق دس بجے سے لے کر پونے بارہ بجے تک بیسک ٹو اڈوانس ہر چیز اس میں یہ دیکھیں آن لائن کلاس ہر چیز سپورٹ اور فیوچر ٹریڈنگ سگنل بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے سب سے بڑی بات وہی ہے اور سٹریٹیجیز جو ہے نا وہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ بقی چار پیٹرن ہوگا کینڈلی سٹک پیٹرن ہوگا چار ریڈ کیسے کرتے ہیں ان میں کینڈلز کے نیمز ہر چیز ایٹ اور ایوری تنگ آپ کو گائیڈ کی جائے گی تو اب یہ مارکٹ کیوں گرین ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن جو سب سے بڑی وہ یہ ریزن ہے کہ ہانگ کانگ نے جو اپرائی کیا ہوا تھا اسی اسی ایٹی ایف کا بیٹکوائن اور تھریم کا ایٹی ایف وہ فائنلی وہ اپروو ہو چکا ہے ہ ہانگ کانگ جیسے کہ ایشیا میں آپ کا پتہ ہے چائنہ بیسٹ ہے تو یہ پیشیا کا پہلا ایسا بڑا ملک بن گیا جو کہ بیٹکوائن اور تھریم کا ایٹی ایف اپروو کروانے میں جو ہے نا وہ پہلا نمبر اس نے لے لیا ہے تو ہانگ کانگ چائنہ ہی ہے ہانگ کانگ سکورٹی ریگولیٹ اپروو دہ فرس بارٹ بیٹکوائن ایٹریم ایکسچین ٹریڈ فنڈ ایٹی ایف ٹھیک ہے تو آن منڈے آج منڈے کو ہوگے ایشیا کا پہلا جو ہے نا وہ سیٹی ہے جو کہ آہ اکسیپٹ جس نے پاپولر کرپٹو کرنسی کا یہ کیا ہے تو اس اس حوالے سے ایسی سی نے اس کو اپروو دے دیا ہے تو اس وجہ سے یہ مارکٹ جو ہے نا وہ ہمیں گرین نظر آ رہی ہے تو ایسی سی نے اس کو اپروو دیا ہے دیکھیں ہانگ کانگ ایس ایف سی اپروو یا ایس ایف سی اپروو بیٹکوائن اینڈ ایٹریم سپورٹ ایٹی ایف ٹھیک ہے اچھا اب اس میں چھاسٹھ ہزار ساتھ سوار اب فرموں میں آکے لوگوں نے بائی کی پہلے بھی نیچ تک مارکٹ گئی تھی لوگوں نے وہاں سے جب بائی کی کرنا شروع کی تو الحمدللہ وہ بہت زیادہ پرافر میں بیٹھے ہوئے ہیں سولانہ کا میں نے آپ کا بتایا سولانہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا اور آج جو جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور آپ لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کیا ہوا ہے باقی میں نے آپ کو جو ہے نا اونڈو کوئن کے بارے میں بتایا تھا میں نے بلیک روک کا بتایا تھا کہ اس نے بائی کیا آج ایک ڈاللر سے اوپر آپ کو اس کی پرائیس نظر آئے گی بلکہ اس نے لگایا ایک ڈاللر سے اوپر اپنا ہائی لگایا یہ دیکھیں ایک ڈاللر اور دو سنٹ اس نے اپنا لازٹ ٹونٹی فور آرز میں ہائی لگایا میں نے یہاں سے ہی آپ کو بائی کروائی تھی میرے چینل پر جائیں اور جا کر آپ میری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں کہ انڈو کوئن کی جو میں نے بلیک روک کا کہا تھا کہ بلیک روک نے یہ کوئن بائی کیا ہے اور آپ اچھا خاصہ کمان سکتے ہیں میرا پہلا ٹرگٹ ہٹ کیا ہے الحمدل تو جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مجھے ان کے لیے میں پراغرس کے ساتھ ان کو جواب دیتا ہوں صحیح ہے تو باقی کریش جب ہوتا ہے دوستو تو اوورال ہر بندہ ہی لاؤس میں جاتا ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہے چاہے ہاں جو لوگ سیل لگا دیتے ہیں کریش کو پہلے سمجھتے ہیں شورٹ کر دیتے ہیں تو وہ پروفٹ میں کماؤتے ہیں اثر وائز جو لانگ والے ہوتے ہیں لوگ وہ پروفٹ میں نہیں ہوتے وہ لاؤس میں ہوتے چاہے جو بھی آپ کو جتنا بڑ اور ٹیڈر مرضی نظر آئے تو اب یہ اس کے پیچھے ایک تو ریزن یہ ہے اب میں آپ کو الیٹ بھی کرنا یہ چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کیونکہ میں چلے شام کے بارے میں جو ویڈیو بنانی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہی کور کر دوں آپ کو اب یہ آپ کو ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہوگی آپ نے فول نہیں ملنا صحیح ہے آپ نے نیو یارک اوپن خودنے کا ویٹ کرنا ہے ابھی تو چلو تھوڑی سے فوموں میں آکے لوگوں نے بائنگ کر لی ہے نیو یارک اوپن ہونے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے نیو یارک اوپن ہونے کے ایک گھنٹے بعد تک آپ نے ویٹ کرنا ہے میرے میری پرائس پرڈکشن تک مارکٹ تھوڑا سا ڈمپ جب امریکہ اوپن ہوگا نا شام میں تو ایک ڈمپ آ سکتا ہے ساڑھے چھے بجے سے لے کر آٹھ بجے کے درمیان درمیان تو اگر ہم نیوز کی بات کریں نیوز دیکھ رہتے ہیں کوئی ڈالر کی نیوز تو نہیں ہے اس دوران اگر کوئی بڑی نیوز ہے تو پھر اس کا بھی آپ لوگ ساتھ میں ویٹ کر لیجئے گا تو اس دوران ایک ڈمپ بھی ہو سکتی ہے مارکٹ ایک ایک کوئی کلی ڈمپ ہو کر اس کے بعد دوبارہ پامپ ہوگی اوورال مارکٹ اوپر جا رہی ہے انشاءاللہ جائے گی بٹکوین کی ہیلونگ میں دو تین دن چار دن پڑے ہیں تو انشاءاللہ مارکٹ اچھی مومنٹ کرے گی جو پری ہیلونگ ہونی تھی کریش ہونا تھا ایران اور اسرائیل کا جو اس کا تھا وار کا جس نیو تھا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا لیکن ابھی بھی پریشرائز ہو سکتی ہے مارکٹ آپ نے یہ مائن� یہ نہیں کہ فرمو میں آکے بس مارکٹ گئی کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں اس ٹائم کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ابھی پوری شیٹلمنٹ نہیں ہوئی آپ کو سیدھی بات ابھی شام ساڑھے پانچ بجے بھی بہت بڑی نیوز ہے اس کو آپ لوگوں نے ایسے اگنور مت کیجئے گا ڈالر کی نیوز ہے تین اگر ڈالر ویک ہوا تو مارکٹ مزید آپ کو اوپر جاتی دکھائی دے گی خدا نہ خواستہ اگر مارکٹ یعنی کہ ڈال مارکٹ ایک دفعہ یہاں سے گرے گی بٹ کوئن بھی گرے گا آرٹس کوئن بھی تھوڑے بہت گریں گے وہاں بائی آن ڈپ کریے گا پھر مزا آئے گا پھر پھر ہمیں سکون ہو جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے اب مارکٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کور کر کے بتانا تھا لیکن میں نے سوچا چلیں اسی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ سے بتا دوں پہلے میں نے ہانگ کونگ کے بارے میں بتایا کہ اس یہ بٹ کوئن یا مارکٹ کیوں اوپر جا رہی ہے اور جائے گی وہ اپروو ہونے کی نیوز آئی ہے اپروو ہو چکا ہے ایٹی ایف ویٹکوان نتیریم کا اچھا ہونگ کونگ کا اب اس کے ساتھ اگر نیو یورک اپن ہوا ساڑھے پانچ بجے آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ ڈالر سٹرانگ ہوا تو ایکزٹ کر جانا مارکٹ نیچے آئے گی لانگ والے اگر نہیں ہوا تو پھر پھر بیٹھے رہنا صحیح ہے نہیں تو پھر آپ نیو یورک ساڑھے پانچ یا چھ ساڑھے چھے بجے اپن دیکھا وہ ڈمپ لگائے گی تو پھر آپ نیچے سے پین ساٹھ ہزار ڈالر ساڑھے چونسا ہزار ڈالر تک اگر آئے تو بیٹھکوان تو پھر آرسکوان جہاں پر نظر آئے آپ کو وہاں پر لیٹرلائز کرنا بنتا ہے باقی فیر اور گریڈ ڈیکس دوبارہ اوپر آنے کو ہے سکسٹی ون تک یہ آیا آپ سکسٹی فائیو ہو چکا ہے دوبارہ گریڈ ہو چکا ہے تو کیوں کہ مارکٹ آپ کے سامنے گرین ہے ہر چیز اگر آپ دیکھیں سارے کے سارے کوئنز آپ کو گرین ہی گرین دکھائی دے رہے ہوں گے تو اس لیے اس مارکٹ کو یہ کرپٹو ہے یہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک ایک لمحے میں یہ ریڈر نظر آتی ہے اگلے لمحے میں آپ کو گرین نظر آتی ہے تو یہ یہ کرپٹو کا یہی جوانا وہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے تو باقی پینک مت ہوا کریں آپ جوانا وہ جس کانفیلنس میں رہا کریں سپورٹ ایڈرز تو بالکل بھی نہ ہوا کریں ہاں پینک اگر فیوچر ایڈرز ہونا چاہت ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں یا پروفٹ کوئی کلی ہوتا ہے یا کوئی کلی لاؤس بھی ہو جاتا ہے صحیح ہے باقی ہماری سکنل سرور جوان کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پرسنل سکنل جوان کرنے کے لیے بھی اور ہمارے جوانا گروپ کے سکنل جوان کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں باقی ایک بات میں آپ کو زیادہ تلو میں نے آپ کو صرف اور صرف ایڈرز کیا ہے فنانشاڈ کا باعث ہے ٹھیک ہے میرے کہنے پر آپ نے بلکل کوئی کوئن باعث ہن نہیں کرنا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک رجازت دیجئے اللہ حافظ